نمسکار سواغت ہے آپ کا ٹی این پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شانواز مرزہ خبر بیہار سے ہے بیہار کے پورب مخمنطری لالو پرساد یادو اور ان کی پتنی راوڑی دیوی سہیت چودہ انہے لوگوں کو دلی کی عدالت نے ایک بڑی راحت دیتی ہوئے زمانت دے دی معاملہ بیہار میں نوکری کے بندے زمین گھوٹالے سے جڑا ہے اور آج راوز ایوینیو کوڈ نے لالو یادو اور ان کی پتنی کی پیشت اس دورہ کوڈ نے سنوائی کرتے ہوئے پچاس ہزار کے نجی زمانتی مچل کے راشی کو جمع کرنے کے آدیش دیتے ہوئے زمانت دے دی ہے اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ سی بی آئی کی گرفتاری کے بینہ آرو پتر دائر کیا تھا اور آگے کی جو تاریخ ہے وہ ستائیس سمارچ نردھارت کی گئی ہے تو اے پر پور مخمتری اور آر جیڈی کی راستی آدیش رالو پرساد یادو اور پور مخمتری راوری دیوی اور راج سوا سانسد میسہ بھارتی کو زمانت ملی ہے اور اس کے بعد آر جیڈی کا ریالے پر کاریکرتاؤں نے ایک دوسری کو مٹھائی اور لڑو کھلا کر خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر بڑی سنکھیا میں نیتا اور کاریکرتاؤں پستیت رہے اور راستی جنتا دل کے پروقتہ شکتی سنگھ یادو اور پردیش پروقتہ اعزاز اہونت کا یہ کہنا ہے کہ سبی کو زمانت ملنے سے جنتا کے اندر وشواس پیدا ہوا ہے اور یہ وشواس کی جیت ہوئی ہے رونے بھارتی اندہ پارٹی کی اوپر نشانہ ساتھ ہوئے یہ کہا کہ ستھ پریشان ہو سکتا ہے لیکن پراجت نہیں کیا جا سکتا لالو پریوار کو نوکری کے بدلے زمین معاملے میں کوٹ سے ایک بڑی راحت ملی ہے اور اسی کے بعد آر جیٹی کے تمام کاریکرتاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی آر جیٹی کے تمام بیدھائکوں نے مٹھائیاں باٹھ کر خوشی کا اظہار کیا اس دوران آر جیٹی کے بیدھائکوں کی بھارتی جنتا پارٹی کی بیدھائکوں سے جھڑپ ہو گئی دراصل آر جیٹی کے بیدھائک دھرنا دے رہے بیپکشی بیدھائکوں کو مٹھائی کھلا رہے تھے اور اسی دوران بھارتی جنتا پارٹی کے بیدھائک بچول نے مٹھائی کے تھالی پہ ہاتھ مار دیا جس کے بعد ستھ پکش اور بیپکش کے بیدھائکوں کے بیچ توتو اور میمے کی استطیتی پیدا ہوتی نظر آئی ہے خبر سارن سے آ رہے ہیں سارن میں جن سوراج پدیاترہ کے دوران ایک عام سبحہ کو سمبودت کرتے ہوئے پرشاند کھسور نے یہ کہا ہے کہ بیہار کے لوگ ہی کہتے ہیں کہ نیتا ہم کو تھکتے ہیں اور میں ہر بار ان سے یہی کہتا ہوں کہ نیتا کبھی نہیں تھکتے جو آپ نے بویا ہے وہ آپ سویم کاٹتے ہیں کیونکہ جس بات پر آپ ووٹ دیتے ہیں وہی آپ کو واپس ملتا ہے پرشاند کھسور نے یہ بھی کہا کہ اپنے بچوں کی پڑھائی کے نام پر اور روزگار کے نام پر ووٹ دینا سیکھئے تب ہی بیہار کی دشا سدھ رہے گی جس بات پر آپ ووٹ دے رہے ہیں کام چاہے جاگا وہ آپ کو مل رہا ہے جس بات پر آپ ووٹ دیتا ہے جات پر جات کے چلچہ بیہار کے ہر جگہ ہوتا کی نکھے ہو اور وہ یو جنا بنائیں پڑھے جائیں کھانا کھائیں جمین کھریم دی ہر جگہ جات کے بات ہوتا ہے اور وہ بوٹ دیلے بانی بھارک پکستان ہندو مسلمان کے نام پر تو جس اہی روٹ ٹی بی کھولا تا نہیں تا بھارک پکستان کے روز کہانی سنا تا نہیں کی نکھی سنا اور وہ بھوٹ دیلے بانی پانچ کلو اناج پر تو کتنوں بیہار میں بھرسٹا چار بار چوری بار تو ایک کلو چوری کر کے چار کلو اناج پر ملتے بار اور وہ بھوٹ دیلے بانی رام مندر بناوے کھاتی تو تیس بار اس کے بادے سہی لیکن رام مندر بلتے بار اور وہ بھوٹ دیلے بانی موڈی جی کے چھپن انج کے سینا دیکھ کے گجرات میں بولیٹین کے کہانی سن کے تو گجرات میں ایک لاکھ کروڑ کے بولیٹین بانتے بار جو بھوٹوان دے وہ کوئی 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 نہیں ملی بھائی اور وہاں اپنے لائکہ کے پڑھے کھاتی بھوٹے میں کھی دے اپنا لائکہ کے روزگیار کھاتی بھوٹے میں کھی دے تو بھی ہاں سوگاری کوئی سے خبرزلہ موتیہاری سے اے موتیہاری کے انجمن اسلامیہ سنسطح کے اندر پرنسپل پوسٹ پر ورچس کو لے کر ویواد جو ہے وہ گہرات ہوئا نظر آ رہا ہے اور سنسطح کے گیٹ پر دونوں پکشوں کے بیچ جم کر ہنگامہ ہوا ہے درصال انجمن اسلامیہ کے کتھت سچیب ڈاکٹر پرویز عزیز و نبنیوکت پرنسپل محمد عرشت کے بیچ انجمن اسلامیہ سنسطح کے گیٹ پر اندر گھسنے کو لے کر بحث بازی ہو گئی اور ڈاکٹر پرویز عزیز نے اپنے سیوگیوں کے ساتھ نبنیوکت پرنسپل کو سنسطح کے اندر گھسنے سے روک دیا اس بیچ ڈاکٹر پرویز نے اندر گھس کر گیٹ میں تالر جڑوا دیا اور دونوں پکشوں کے بیچ کرسی پر کابیس ہونے کو لے کر یہ لڑائی دیکھنے کو ملی ہے جس کو لے کر آپ ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اس کو پر اپنی پرتکریائیں بھی دیتے نظر آ رہے ہیں ایک چار ایک ایس کی اتھا استیتھی لگی ہوئی تھی ان کا آرڈر تھا کہ یہاں بھی کوئی کمیٹی کام نہیں کرے گی مکمل طور پر دونوں طور پر ایشٹے لگ گیا تھا اس کے باوجود غلط طریقے سے مجھے ٹرانسپر کر دیا گیا اور پھر دوبارہ بھی ٹرانسپر کر دیا گیا کہیں اس کے بات پھر جو ہے برخواست بھی کر دیا گیا اس کے خلاف ہم لوگ اپیلیے میں گیا وقت لگا لیکن ہم لوگوں کے ہف میں جو ہے ججمنٹ آیا کہ موانا عرشت صاحب کو کمیٹی دوارہ یہاں سے کانسپر کیا گیا اس کے بعد میں کروائی ہوئی جس کی سوکرٹی میں سابورٹ نے دیا آپ اپیلیے بردادگار میں چلے گئے وہاں سے ان کے فیور میں ڈیسٹر ہوا اس کے اگنش میں ہائی کورٹ میں گیا ہائی کورٹ نے تین فروری کو چنوائی کر کے ہم کو ایشٹیٹس کو دیا ہماری پہلے باری پیشن بھال کر دی جس کے نتیجے میں میں یہاں کام کر رہا ہوں اس کے بعد مرسا بورٹ نے اس اسٹیٹس کو باوجود ان کو چتھی ان کے جوائنگ کی دی پھر یہاں ڈیو صاحب نے چتھی نکالی ڈیو صاحب کو لیکن ہم کو ابھی تک کہیں سے کوئی عادقاری سوچنا نہیں دی گئی ہے دونوں ٹیچر گئیں اور ان کا ٹرانسفر ہوا تھا اور اس کے بعد یہاں سے وہ لوگ اس میں نہیں ہیں اور باقی سیٹیں مرسا بورٹ کے ذریعے بھر دی گئی ہے کوئی بھی ویکنسی تھی نہیں تو جب یہ ایسا ماملہ آیا تو یہ پتا چلا کہ صاحب اس میں ہم لوگ جو میرے پرنسپل یا جو بھی کمیٹی ہائی کورٹ میں جو پرادکار کا کچھ انہوں نے حوالہ دیا تھا اس میں انہوں نے اپیل کیا تھا اور انہوں نے پورے اسٹیٹس کو سمجھتے ہوئے کہ نہیں انہوں کو کہیں اور جانا چاہیے یہ نہیں ہے انہوں نے ابھی روک لگا دیا ہے خبر مقامہ سے آ رہے یہ مقامہ نگر کے مکھ مارگ میں ایک نیجی نرسنگ ہوم میں لاپروائی سے ایک پروستہ کی موت ہو چکی ہے اور اس سے گھڑنا کے بعد آکروشت گرانمیوں نے نرسنگ ہوم میں جم کر توڑ پھوڑ کیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کرن دیوی کو نرسنگ ہوم میں ڈیلیوری کے لیے بھرتی کر آیا گیا تھا لیکن چکہ سکو کی انوپستیتی میں ہی جو ڈیلیوری ہے وہ کروا دی گئی اس کے بعد کرن دیوی اور شیشو کی حالت کافی نازک ہو گئی اور شیشو کو آنن فانن میں بیگو سرائے میں بھرتی کروایا گیا لیکن جو ماں تھی اس کی ہی راستے میں موت ہو گئی وہیں پیڑت پری جنوں نے تھانے میں آویندن دے کر اب نیائی کی گوہال لگائی ہے کاریب ایک بج رہا تھا ایک بج دین کا صبح میں ہم لے گئے ان کو سارے چھ بجے لے گئے یا جگدنبا ماں جگدنبا نرسنگ ہوم ہے اس میں لے گئے ہمارے بھلک کے پروسی تھے جیتندر جی ان سے سمپر کی ہے تو ہم بتائے کہ انہیں اچھا دیکھتا ہے یہ اپنا افتر سے ہم کوہاں لے گئے وہاں لے گانے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو دیئے ڈاکٹر صاحب جو ہے امیت کمار جو ہے وہ سب دیکھے دیکھنے کے بعد بولے کہ کوئی دیکھت نہ ہے بچہ بھی ٹھیک ہے اور پیسنٹ بھی ٹھیک ہے سب کچھ یہ کیا بولا بچہ کا دھرکن سب چل رہا ہے اس کے بعد نو بجے آپ پریسن ہوگا جیتندر جیت ہے بولے کہ کوئی دیکھت نہ ہے مطلب پیسنٹ نورمل ہے ہم بولے چلیے ٹھیک ہے یہ اپنے افتر سے یہ بھی بیچارہ ڈاکٹر سے جا کے ملے کہ اپنا بلک کے پروسی ہیں کہ ان کو کوئی دیکھت نہیں ہونا چاہیے بولا کہ کہ ہر برا رہے ہیں جیتندر جی یہ اتنا کرتے ہیں کام ہوں کہ کوئی دیکھت نہ ہے آپ آفتھی رہیے سب ہو جائے گا اس کے بعد سارے نو بجے یہ اپریسن کیا اور اس کے بعد اپریسن کرنے کے بعد بولا کہ بچہ جو ہے آپ کا سیریس ہے اس کو بیگو سرائے بھیج دیجئے وہی گاری دیا سب کچھ دیا اور بیگو سرائے بچہ کو بھیج دیئے بچہ کو بھیج دیا بیگو سرائے بھیجنے کے بعد بولا دیکھا کہ وہاں بھی چلے یا یہ چل گیا اور یہاں پر دو ارہائی بجے کے آس پاس کرتا ہے کہ مطلب پل سے دم کم ہے اس کو کہیں لے جائے یہ ہمارے پاس سردھا نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی بولا یہ باقہ زلے کے امرپور تھانہ چھتر کے اندر چھڑ خانی کا ورود کرنے پر منچلوں نے گھر میں ہی آگ لگا دی اور اس میں چار گھر پوری طرح سے جل کر راکھ ہو گئے پیڑیت پریجنوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ گاؤں کے ہی کچھ لوگوں نے شراب پی کر چھڑ خانی کرنے کا پریاز کیا اور اس کا ورود کرنے پر دیر رات گھر میں آگ لگائی جسے چار گھر جل کر پوری طرح سے راکھ ہو گئے اور وہیں پیڑیتوں نے اس کی شکایت پولیس میں بھی درج کروائی پولیس نے ماملے کو درج کر لیا ہے اور آگی کی جاج شروع کر دی ہے آگ لگیا کسی جھگرا ہوا چھتاری گھر سے میرا گھر جڑا دیا کہ آگ لگانے کے کاران کیا ہو آپ کا گھر کیوں جلائے گی چھتاری حریزل سے وہ ببلی دیو سے جنیت وہ ببلی دیو سے گھر میں آگھی لگا میرے گھر جڑیا اس کو آما میری گھتنی کو جھگرا کرنے لگا گھر درج کرنے لگا گھر اور اس کے بااد ہم میرے پتی بولنے لگا کی کیوں ایسا کرتے ہو اس کے بااد میرے گھر میں بھی آگ لگا دیا لپر سپر اس کو لگایا تھا سوٹنوں میں آگھی لگا دیا آخر جھگرا کیوں گا جھگرا ہوا مہم گتلک جوچائے لیمے گھر دوکی کا چھتاری مراجر اترا لیک بھاگ باؤ مہم گتلک جوچائے لیک بھاگ باؤ چلی چھوٹا سا بریک جل حاضر ہوتے ہیں آپ بنے رہے پرزلے کے اندر بدماشوں کے حوصلے لگتار بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں اور تازہ معاملہ مصری گھراری تھانا چھتر کہا ہے جہاں بدماشوں نے دکشنر بیہار گرانمی بینک کی شاخہ میں لوٹ کی واردات کو انجام دیا اس دوران بدماش بینک میں موجود نگدی کو لے کر فرار ہو گئے اور وہیں گھڑنا کی سوچنا پا کر موقع پر پہنچی پولیس سے معاملی کی جارج پرطال میں جھوٹی ہوئی ہے خبر کٹھیار سے ہے کٹھیار میں پولیس نے ایک بھاری ماترہ میں گانجا اور شراب کو ضبط کر لیا ہے اور ساتھی پولیس نے ایک آروپی کو بھی گرفتار کیا جانکاری کی مطابق آروپی گانجے اور شراب کی عوید روپ سے بکری کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اور وہیں پولیس نے آروپی کو گرفتار کا جیل بھیج دیا ہے اور ہر ایک کے پہلو کی باریکی سے جاج کرتی ہوئی پولیس نظر آ رہی ہے خبر سیتہ مڑی سے آ رہی ہے سیتہ مڑی کے پونہارا تھانہ چھیتر کے اندر گئے تھے کہ یوبک کی چاکو سے گوت کر ہتیا کر دی گئی اور اس کے بعد مرتک کے شب کو کودے کے ڈھیر میں پھیک دیا گیا اس سے گھڑنا کے بعد علاقے میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے اور وہیں گھڑنا کی سوچنا پا کر موقع پر پہنچے پولیس نے معاملے کو درچ کر لیا ہے آگے کی کاروائی کرتی نظر آ رہے وہیں دوران گھڑنا سے آکروشت لوگوں نے پولیس کے خلاب بھی نارے بازی کی ہے بات اورنگا بات کی کریں گے اورنگا بات زلے کے نگر تھانہ چھیتر کے اندر ایک بھائی نے اپنے ہی بڑے بھائی پر کٹے سے حملہ کر دیا ہے اور گھڑنا ایک گائتری نگر علاقے کیے اس گھڑنا میں پیڑت سنجا کمار کافی گمبیور روپ سے گھائل ہو گئے اور پیڑت کے مطابق اس کا بھائی اپرادی پرورتی کا شخص تھا اور گھر میں عوید ہتھیار رکھا کرتا تھا چلی فلال اس بلٹے میں ترہیس تیتر خبروں کے لئے آپ لگتار بنے رہے ٹی این پی نیوز کے ساتھ